جو مغل لالی تھا اپنے پاڑے سرفراز لالی انہتا جیڑا بڑھائی اس راہوں نے پاڑی تھی کڑی کے ہوتے ٹھولتے تھے اجیو تھے اپڑے پتہ تاہ لگے جن سے پتہ تاہ لگے جو ہوتے لگے سکھا رہا وہ جسے لے اتھنا اکٹ کیتا سارے انہا کے لڑنا سا کیونکہ ان کے فیزیکلی کمزور تھے یہ تباید آئی انہا کے لڑنا سا کودی سیر تھی جہ سرداری دے چکوئے اس چوئے انہوں نالبو بکھا چھوڑیا تھا توڑے کا منچہر کے انہاں انہاں دو تر جولہ کی لڑنا انہوں جدے سے سردار انہاں اورتہ دا میلا کیتا انہاں لے اکٹ کی بلے آئے چھوڑنا مسورات دہیاں انہاں ملا کیتا پتہ تانک دوری جو ہر چھوڑی ہو خوشیں نہیں فیچر سے نہیں کھا رہی وہ کسی بجورت نہیں بہت شکی ہو بہت شکی انہیں بڑھ گیا اچھا پھر آگے سننا پھر یہ جو سرداری کی نا یہ چلی گئی یہ جو سرداری چراثرہ کے اس پہ آگے بھی ایک دفعہ ہو جکا تھا ایک دفعہ اسی طرح بڑے سے لے کے نا یہ جو پگڑی ہے نا یہ آج جو میرے پاس پڑی ہے گھر میں یہ چاہ دولت کی ایک دفعہ آگے بھی اسی طرح بھی ہے اسی طرح یہ ہوا کہ جس کے پاس ہو گئی ہے نا وہ لاورد گئی ہے بہت یہ وہی سردار چراثرہ کے ساتھ ہوا سردار چراثرہ نے وہی پگڑی اٹھائی انہیں کافی ہو رہی جن کی ہے ان کو واپس دو اس نے ہمارے ساتھ لی ہے فرانان ختم گئی ہے وہی پھر واپس دی یہ دو نوا واپس دی یہ دو آگے بھی ہی ہوا ہے لاورد ہوگا یہ پھر واپس دی یہ پھر چراثرہ نے واپس دی یہ پھر ہمیں ہمیں در آگی جو قریجل نہیں وہ بہت سے ایک لکڑی دا وہ پھرانا اس کو کرتا اچھا ریشم بھی ہے جیسے مریریل بسار بندی ہے وہ دھونا نکڑی ہے وہ دھونا ہے بچاری ہے دھوگی ہے کپڑی ہے وہ کپڑے دھوگی جی ہی ہوا تقریباً رہ گیا ہے کیا ریشم اسے دھونا پھرا کرتا ہے ان کے سے دھونا سموک پھیک کرتا ہے روا کے پیٹھیں کیونک وہ ان اس پر پویشن اچھا دھوگی ہے جیسے دھویں سوچنو سوچنو نمیتر ہے سوچنو سوچنو مجید